بہت اہم خبر بیہار کے موتیہاری سے ہم آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کہ ایک دل دہلا دینے والی گھٹنا یہاں سے سامنے آئی ہے جس نے کی دلی میں ہوئے نربیہ کانڈ کی یاد دلا دی ہے بیہار کے موتیہاری میں ایک لڑکی کے ساتھ اتنا گھنونہ برتاو کیا گیا کہ جس نے بھی اس گھٹنا کے بارے میں سنا اس کے روح کام گئی لڑکی کے ساتھ بدماشوں نے بہت جگھن نے اپرات کو انجام دیا اور بدماشوں نے گھر سے کھینچ کر لڑکی کو باہر سڑک پر لائیا اور ریپ کیا اتنا ہی نہیں ہیوانوں نے لڑکی کے نیجی انگ میں بندوک کے نلی اور لکڑی لگا اور اس کے بعد بڑے آرام سے وہ سبھی دبنگ وہاں سے فرار بھی ہو گئے لڑکی بری طرح سے گھائل حالت میں سڑک پر تڑپتی رہی دراصل سمیولہ نام کے آروپی نے تیرہ جون کو پہلے بھی لڑکی کے ساتھ بلاتکار کیا تھا اور جب اس کی شکایت لے کر پیڑت کے پریجن آروپی کے گھر پہنچے تو ان لوگوں نے جان سے مارنے کی دھمکی دے کر پیڑت پریوار کو وہاں سے بھگا دیا اور اس کے کچھ دن بعد ہی آروپی نے اس کے ساتھیوں نے لڑکی کو ہتھیار کے بل پر گھر سے اٹھا لیا اور بیچ سڑک پر لے کر آئے اور پھر اس کے ساتھ بلاتکار کیا اس معاملے میں پولیس کی لاپروہی بھی ساف طور پر دیکھی جا رہی ہے جب گھٹنا کے ساتھویں دن پیڑتہ کا میڈیکل کروایا گیا اب تک کہ اس گھٹنا میں کسی کو بھی گرفتار نہیں کیا گیا ہے اور پولیس کی کاروائی پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں میرے بیٹی کے ساتھ گلتکار ہوگا ہے کائیسے کائیسے ہمارے بیٹی سلائی کرے گئے تھے سلائی کر کے آئی دی تا سرے اور گئی دی سرے اور گئی دی لٹنی کے لیے انہی کاری کونوں لفوا زہر لاغے رہے ہیں ہمارے بیٹی کے گاٹا پکڑ کر کے مو داب دیا مو دابنے کے لیے مارے بیٹی کے گلتکار کرنے کے لیے اس کو دے پر اچڑ گیا تھا ہمارے بیٹی کو یاد پرنا لے بہتی ہم سلائی کرنے کے لیے رکھے ہیں دھاگہ کٹنے کے لیے اس کو انہی کو کار دیا پیشنٹ ہمارے پاس ایڈلیٹ ہوئی ہے اٹھارہ شیفوں سار آٹھ بیس میں تو ان کا یہ کمپلین تھا کہ انہوں کو شلرکون ہوئے ان پر ریپ کرنے کی کوسس تیس طریقوں جنہوں نے مجھے ریپورٹ کیا تھا تو بیس طریقوں میں نے انہیں دیکھا تھا تو کچھ ٹیسٹ بگر رکھیں نہیں کھا تھا ٹھیک ہے تو اس میں کچھ انجری پائی گئی تھی چندرمون کمار ہمارے سیو کی فون لائن پر موجود ہیں چندرمون اس سے پہلے بھی ان بدماشوں نے ہیوانوں نے یہی کچھ کوشش کی بھی تھی کیا پولیس کی لاپرواہی ساف طور پر سامنے آ رہی ہے دیکھیں اس گھٹنا کے بعد تو جس طرح سے پندرہ کو گھٹنا ہوتی ہے اور ایک چھ دن بعد اس میں پریڈکل ہوتی ہے جو ساف طور پر دکھاتا ہے کہ کس طرح سے پولیس اس پورے ماملے میں لاپرواہی بڑھتی ہے حالانکہ جس دن یہ گھٹنا ہوئی تھی پندرہ کو اس دن پولیس خود اپنے گاڑی سے آسٹتال لے کر آئی تھی لیکن اس کے بعد کوئی کاروائی نہیں ہوئی اور چھ دن تک جو آروپی ہیں اس کے پریوار والے ہیں وہ کھلے آم گھومتے رہے لیکن ان کے قلاب کوئی کاروائی نہیں ہوئی کھانا پورسی کے طور پر آج صبح پولیس اس کے گھر پر گئی تھی اور کہا ہے جارہا کہ وہاں سے موٹرسائکل اٹھا کر لائی ہے گھر والے سب پڑھا رہے ہیں لیکن سوالی ہوگتا ہے کہ آخر پیچھلے چھ دن تک پولیس کیا کر رہی تھی کیوں نہیں اس کے پریوار والے کی گرفتاری ہوئی کیوں نہیں ان لوگوں کو ایراعتت پر لے کے پورسات کی گئی تو کھل میرا کر یہ دیکھا جائے تو اس پورے معاملے میں صحیح نہ کہیں پولیس ناپرواہی بڑھتی ہے اور صحیح یہی وجہ ہے کہ جو آروپی ہیں وہ پھرار ہو گئے ہیں حالانکہ پولیس یہ جب ابھی جب یہ معاملہ پھول پکڑنے لگا ہے تو صاف طور پر پولیس یہ کر رہے ہیں کہ کسی کو اس پورے معاملے میں بخصہ نہیں جائے گا جو بھی دوسری ہوئیں گے جو بھی آروپی ہیں ان کے کلاف کاروائی ہوگی اور کوئی بھی کانون سے بچ رہی سکتا ہے لیکن سب سے بڑا کواہل یہ ہے کہ جب تیرہ کو گھٹنا ہوئی تھی لوگ لات کی وجہ سے پریوار والے پھانے نہیں پہنچے لیکن پندرہ کو جیسے ہی ہے گھٹنا ہوئی پھر دوبارہ جو آروپی ہے اس کے پریوار کے لوگ وہاں پر پہنچے اور لڑکی کو پولیس کی ویوستہ پر کئی سوال بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ آخر اتنی لیٹ لطیفی کیوں اور آروپی اب بھی گرف سے باہر چنل مہن فیلال شکریہ آپ کا اس پوری جانکاری کیلئے